میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہم بات کریں گے شیوہ جی نگر کے الیکشن کے بارے میں اور میرے ساتھ ہیں شریعہ خان صاحب شریعہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے تھوڑا سا میں ایک دو دن کا میں سٹریڈے سنڈے اور منڈے کی کہانی آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ جو فیلڈ میں گئے اور وہاں پہ جو کنفیوزن دیکھ رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں اوورال ایک پہلے آپ کو جنتہ دل کے بارے میں بتاؤں جنتہ دل کا سیناریو ایسا ہے جیسے پرکاس راج کے ٹائم میں جو ینگ سٹر ایک ٹی شٹ پین کے گھومتے تھے اور لوگوں کو یہ لگا کہ بہت ان کے فین فالور ہو گئے ہیں اس وقت بھی ہم نے لوگوں کہا تھا کہ ان کو ووٹ زیادہ نہیں ملے گا وہی چیز دیکھنے کو وہاں مل رہا ہے شور شاہ بہت ہے لیکن ووٹ کنورٹ ہوتا ہے وہ گراؤن میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ کنورٹ ہو رہے ہیں جو کی جنتہ دل کے اپنے فین فالور ہے پرانے وہ آ رہے ہیں اور دوسری بات کیا ہے کہ مسلم لوگ کا جو ووٹ ہیں وہ جنتہ دل کے طرف نہیں جھک رہے ہیں تمیلین ووٹ کچھ آ رہے ہیں نون مسلم ووٹ آ رہے ہیں لیکن مسلم جو ابھی رجحہ و نجر آ رہے ہیں ان کا دو طرف کلیئر کٹ ہے ایک ہے کانگریس اور دوسرا ایس ڈی پی آئی ہے تو اگر اس حساب سے میں دیکھتا ہوں تو ایس ڈی پی آئی کا اس ڈی پی آئی کا اس ڈی پی آئی جہاں میں اس کو تھوڑا اندر جا کے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کیا کہ پوچھا کی یہ رجحہ کیوں ایس ڈی پی آئی سے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاسٹ کا دیکھیں گے جہاں یہ کورپریٹر کا سیٹ جیتے ہیں وہاں کام جہاں ہوتا ہے اس لیے ہمیں تھوڑا امید ہے اور ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ گراؤن ریلٹی ہے کیا بولتے آپ تانویر کا فیکٹر بلکل ایسا چاہے تو لیسر ڈگری ہے جیسے کہ ایک چیف سیکریٹری لیڈی جو آپ سے کھڑی تھی ویشوناتن اور کیپٹن گوپیناتھ کھڑے تھے اور نندنی نل کے نی کھڑے تھے کینڈیڈیڈیڈیڈ اچھے تھے انہوں نے انہوں نے بلکل صاف سترے تھے لیکن کیا اوٹ جائے سیم پرکاش راچ کا دیکھے آپ اس کی بھی سوشل میڈے بڑی سوانگ تھی تو یہ کینڈیڈیڈ اچھے ہیں لیکن جنتہ دل کا ٹریکشن ہے اور یہ بار فران صاحب جو وہ مسلمز وڈ کریں گے وہ یہ فیکٹر ہوگا کہ دھوکہ بیٹریل جو انہوں نے غصہ ہے کہ ہمارے رہنوما ہمارے علماء ہمارے جو پولیٹیشن سمدہ کیا رہ کے بھی ایسا کیا ہو گیا بول کے میں ان کو پورے لوگوں کو پوری طریق سے ذمہ داری نہیں لگاتا میں ہمیشہ بولتا ہوں نا علماء میں بھی ایک سیک اچھے ہیں خدا کو خوف کرنے والے کچھ لوگ بہگ کے بھی آئے میں کے جو سپورٹ کیے ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے غلطی ہوگی یہ بڑا غصہ ہے جو میں شیوہ جنگر میں دیکھا یہ بہت غصہ ہے لوگوں کے کہ ہم نہ ایسا ہو گیا بول کے یہ فیکٹر پلے کرتا ہے شیوہ جنگر ہے جو رستم جو کینڈیڈیٹ آ کے بولتا ہے کہ میں کھڑتا ہوں مر گیا تو بھی پروانی میں کھڑتا ہوں آئے میں کو انصاف دلاتا ہوں باقی کے اشیوز تو وہ ہی ہیں جو پہلے الیکشنز میں تھے نہ وہ کوئی سال کرتے اس کے لیے سٹیٹس میں آنا یہ کسی میں بجے نہیں لگتا کہ اللہ کرے کہ کرے کوئی زیادہ میں کریٹیکل نہیں ہوتا ہے الیکشنز ہیں لیکن آئے میں کے جو فیکٹر ہے انہوں کو ہی بھی آز تک آکے ایک پلاتفرم پہ کھڑکے شیوہ جنگر کے چاپ میں یا جو بھی کانسٹرنسز ہیں کہ میں کھڑکے آپ کو آئے میں والوں کو جوڈیشل پروسس ہے لیکن میں آتا ہوں ہیرنگز کو میں آپ کے ساتھ جو اجیسے کہ ہمجھے بتا رہے تھے کہ جڈج کسی اور بنچ کو ٹرانسٹر کر دیا بولکے اگر ایسا ہوا تو میں ہائی کورٹ سے ریلیف لے کے یا کچھ ایسے کچھ ٹھوز دلہ سے دیا نا تو اسے ہیبن بیڈر ایسی سٹرونگ کہنے رہے تھے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس سیناریو میں کہ یہ تین چار پارٹی جو ہے نمبر وان ٹو تری فور بی جی پی تو چور ہے کھلا چور ہے ڈکا ایتھ ہیں مہارشاہ میں دیکھئے فران صاحب انسان کو شرم ایک چیز ہونا اور ضمیر ایک چیز ہونا نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ تو سوبر ہو جاتے ہیں کتے ہو جاتے ہیں جانگر ہو جاتے ہیں رات اے رات without the cabinet approval آپ پریزیڈنٹ کو اٹھا کے پرائی منسٹر کو اٹھا کے وہ کوشیاری اس کی ہوشیاری ہے دیکھئے آپ سی ایم کو سرین کرتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تم کب تک ہندو طوا کا کاٹ کھیلتے ہیں بابری مسجد بھی ختم ہوگی بابری مسجد بھی ختم ہوگی کب تک تم کرتے ہیں پھر تم ایک ٹرن کانگریس کے ٹرن کوٹ کو لے کے ایک کانگریس کے ڈسکولیفائیڈ ایم ایم ایل اے کو لے کے آپ پھر انڈرمین کرنا چاہتے ہیں یہ ایک جو شیواجین اگر ہے جہاں پہ ایک مینورٹیز تھائیب کر رہے ہیں وہاں پہ اڈروپا کھلا بولتا ہے کہ لنگایت آپ مجھے ووٹ دیجئے ویریشیوہ لنگایت کو بولتا ہے وہ کہ آپ میرے لوگ ہیں آپ اتنا کمینل ایکسکلیوزیو اپیل ووٹ کو کرتے ہیں لوگ پھر کمار سامی کہہ دیں کہ آرے وہ لنگایت کو بول رہا ہے آپ اکی لکھا مجھے ووٹ دیو کس طرح کا بینری اگر یہ ہی پارٹی کو بی جی کو بڑا دیلے کو گیا ہے تو پوری انڈیا کو پولوریز کر کے رکھتے ہیں اس کے ہینڈز میں پلے کر رہے ہیں انفرچنیٹلی کچھ سو کالڈ سیکلور پارٹیز ٹھیک ہے نا اب وشن یہ آرہیز ہوتا ہے کہ کانگریسی اس ڈی پی کا رول کیا ہے اس ڈی پی کا رول سٹیٹیجک ہے اس ڈی پی کا رول سٹیٹیجک ہے اس ڈی پی کا جو ان کا جو آرگیمنٹس ہے بڑے ریزنیبل ہیں بڑے ساؤنڈ ہیں بہتر ایمیڈیٹ ایلیکشنز میں ہم نہ لگتا ہے کہ ٹاکٹیکل لوٹنگ کرنا پڑے گا ٹاکٹیکل لوٹنگ اس ڈی پی کو بیتاوٹ یہ بولتا ہوں میں آپ کو ٹاکٹیکل لوٹنگ کر کے انڈی نیشنل کانگریس کے جو کینڈیڈی رزوان ارشد ہیں ان کو ہم لوگوں کو we have to support کیونکہ بی جی پی کا میں یہ بولتا ہوں جو بی جی پی کے بھکت لوگ ہیں ان کو بھی چیز سمجھنا چاہیے کیا آپ اندھے ہو گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو سپورٹر ہونا چاہیے لیکن سپورٹر کس لیبل تک آپ جائیں گے آپ کو رات کو کوٹ کھول دیتے ہیں رات کو آپ سوئرنگ کر لیتے ہیں آپ جا کے دوسرے دن چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں گاؤرنر کی آفیس کشمیر میں آپ ابیوز کریں 370 ریکالنے کے لیے آپ مہراشنے میں ابیوز کریں آپ گوہ میں ابیوز کریں آپ مہراشنے میں ابیوز کریں ہندوتوہ کے لوگاں اگر آپ ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو ملکے بنیں گے کانسٹویشن کو کھندل کے کیوں بنا رہے ہیں کھلے عام آپ کے لوگاں اسے بھلندن کر رہے ہیں اس کو مروڑ کر کے توڑ مڑ کے پھیک رہے ہیں پھر بھی آپ موڈی موڈی امیشہ امیشہ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پرائیم منسٹر بھی کنٹرول میں نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر میرے خیال سے کم پر ٹومی شاہ ریزنبل ہیں یہ بلکل ہی اوٹ آف نیریٹیو چلے گا ہے even پرائیم منسٹر کے ہاتھ سے نکل گیا ہوگا مجھے لگتا ہے سیواجینگر ایلیکشن سے سڈی پی کا کیاڑر ہیں وہ لوگ گراسٹ روٹس پہ ورک کر کے کیاڑر بنا رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بینز ڈالے ہیں فٹی لائزر تھا انشاءاللہ ان کو عجر ملے گا اور ان کا جو پرسونا تھا کہ یہ لوگ کمینل ہیں وہ بھی جا رہا ہے وہ پورے کمیلیٹیز کو ریچ کر رہے ہیں دلیٹس کو ریچ کر رہے ہیں ہر ریسپیکٹی آف کیسٹ ان کرید وہ جو ٹائگ ان کے تھا یا ایک برینڈ ان کے تھا یہ بھی ان کا یہ بھی میٹ رہا ہے وہ لوگ مسلمز کو بھی ریچ کر رہے ہیں نہیں میں اسی لئے آپ جو بولے نا میں کیا کیا ایس ڈی پی آئی کا جو سروے کر رہا تھا میں گھوما تو میں زیادہ تر تھوڑا نون مسلم کو ٹچ کرنے کا کوشش کیا کہ میں دیکھوں نون مسلم ان کے بارے میں کیا تو میرے کو بہت سرپرائز ہوا کچھ نون مسلم ہیں ان کے بارے میں اچھا بات کر رہے ہیں یہ تو صحیح ہے کل شام کو میں کچھ خاص لوگوں کے ساتھ تھا جو گورنمنٹ سے انہوں بھی بولیں گے کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کتی کی غلط چیزیں بھی ڈال دیں الزامہ بھی ڈال دیں کیونکہ ایک رائزن مسلم فورس اے مول ایسے ہی آنا چاہیے لئے تو ایس ڈی پی کا بھی کوئی ایڈیٹی نہیں رہی بھی جو اب آپ وہ کر رہے ہیں سب کمیٹیز کو ساتھ لے کے چلنا وہ رسے صرف نہیں بننا ہے دیکھیں آپ میزے کی بات ہے رسے کی بھی ایک مسلم wing ہے راشتریا مسلم منچ بول کے اور ایک منچ بھی ہے جو نون رسے صرف لیکن رسے کا پرچارہ اس کا لیڈر ہے وہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں فران صاحب رسے کے think tank یہ سوچے کہ without muslims we cannot survive without hindus we also we cannot survive sdp cannot survive so the politics religion کا base بنوانا لو کیا بھی بنوانا لو آپ کا ہے لیکن development and total inclusion of other caste نہیں کرے گا تو کوئی بھی party emerge نہیں ہوگی تو sdp مجھے خوشی بھی کہ reach کر رہے ہیں وہ meeting بھی ان کی میرے ساتھ ہوئی تھی اور مجھے بڑی خوشی بھی کہ وہ واقعی without sin any community reach کر رہے ہیں سب لوگوں کو وہ long again horses for the long race ہیں ٹھیک ہے میں ایسی کل شریفے کچھ research کر رہا تھا کہ top company 25-30 company کا last 3 سال میں کیا ہوا ہے تو آپ کو آج سام تک اس کو size release کروں 25 company ایسے ہیں جو کی ہزاروں کروڑ سے loss میں جا رہے ہیں آپ آپ سوچیں قریب کر کہ اس میں 3 سے 4 لاکھ employing ہیں گورنمنٹ ان کا کیا ہوگا تو آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں محضد مندر کشمیر اور کوئی میڈیا فوکس نہیں کر رہے اس معاملے میں کہ ہمارا ہندوستان جا کہا رہا ہے ہندوستان کو یہ تباہ کر کے تکڑے کر رہے ہیں آپ جیسے بلکل درست آپ فرمائے کہ پورے بینک کو مرچ کرنا بلکے کر رہے نا وہ لوگ روڈ پہ آگئے ہیں ایویشن اندسٹری کے روڈ آگئے آٹو سیکٹر کے روڈ پہ آگئے تلیقام ڈیپارٹمنٹ روڈ میں آگئے لیکن پھر ہوگئے آپ دیکھئے جواب ان کو اسی کمیونٹی سے ملے گا بڑی بڑی کمیونٹی کمیونٹی ہے نہیں آپ کب تک لوگوں کو جھوٹ بول کے ایک میڈیا کو پکڑ کر رکھے ہیں ایک ہی آپ کہانی لکھتے ہیں سب میڈیا کو بھیجتے ہیں وہ دن بھر ٹیپ چلتا ہے جنتہ کو سمجھنا پڑے گا یہ مسلم ہندو کی بات نہیں ہے یہ آپ کے گھر میں آگ لگے گا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو برباد ہوں گے تو شریف انڈ میں ہم ختم کرتے ہیں سیوہ جنگر کے ٹاپک پہ تو آپ کا جو سیجیشن ابھی ہے آپ یہ بول رہے ہیں کہ اچھی پارٹی اس کو بھی لوگوں کو سپورٹ کریں لیکن یہ ٹائم میں آپ بولتے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ ہونا چاہیے کانگریس کے طرف لوگ جو تائے کرے انہوں کرے میں بولنا رہنا کہ یہ اس میں سٹی بھی سٹیٹیجک پارٹی ہے ریزوان ارشد کا کیسا ہے ریزوان ارشد دو بار اچھا پر فرم کیا اچھا 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 اواز رکھتا ہے کانگریس میں پاور رکھتا ہے کانگریس م ویل کم ٹو بی بی جی رول کرے گی اس کا bright future ہے ٹاکٹیکل ہم اس کو انگیج کرنا آگے بھی سڈی پی سارے پارٹی سے انگیج کرنا کہ ایک ریزوان رشار رشار بھی سیمپتی سویت تانویر تانویر اچھے کانیٹ مگر پولیٹیکل ریالیٹ فغمات ایزم سے جانا پڑے کھا سکتے ہیں پارا سب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے انکا لیڈر کچھ بولتا ہے وکلی وکلی گاز کے نام پر بی جیسے کیوں بھی کر رہے وکلی مجھے دے دو وہ لنگایت کو بول رہا ہے آپ مجھے دے دو یہ دیموکری سکھیں لی اچھا نہیں ہے تو thank you so much شریعر بھائی آپ کو روشنی ڈال لے روشنی جیسے روشنی دیست لیڈر بھائی موسیقی